موسیقی 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 نظیر احمد صادر صاحب ادوائزر to the chief executive گرامی قدر اللامہ نصیر الدین نصیر حمضائی صاحب محترمہ Dr. پروین صاحب member northern area council محترم جناب Dr. فقیر محمد صاحب scholar جماعتی عملداران و عہدداران دیگر ممتاز سماجی و مذہبی شخصیات میرے محترم بزرگ نوجوان ساتھی اور میری ماں و بہنوں آپ کی اس بابرکت اور روح پرور موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے لئے مجھے کچھ لمحے ملے ہیں تو مولا کے تائید سے انہیں اچھی طرح آپ کے درمیان سرف کرنے کی کوشش کروں گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج یہ محفیل کس قسم کی محفیل ہے اس کی کیا افادیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا برکات ہے اس کے کیا فائدے ہیں البتہ میں صرف ایک قرآنی حقیقت کا ذکر آپ کے سامنا کروں گا اور اس کا ترجمہ قرآنی حقیقت کا آیات کی شکل میں ہے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کائنات کی تمام چیزوں کو علم میں گیر رکھا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا ہونا چاہیے کہ کائنات کی تمام چیزیں اگر علم میں سموئی ہوئی ہیں علم نے ان سب چیزوں کو گیر کے رکھا ہے تو اس کائنات میں یا روی زمین پر بسنے والے ذیرو اور پھر اشرف المخلوقات میں سے کچھ لوگ کچھ قسمت لوگ اگر اس سرگرمی میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وہ لوگ اس علمی سرگرمی میں تن مندھن سب کچھ لگا کے اس میں مصروف ہے کوشاں ہے تو اس سے بڑا اعزاد قرآن حقیقت کی روشنی میں کوئی نہیں ہو سکتا اسی دلیل کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ صاحب اور آپ کے ساتھ جو بھی حضرات منتظمین رفقہ اکار اس نیک مشغلے میں مصروف ہیں یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں آپ کی علمی کا وشیوں کے بارے میں آپ کی علمی خدمات کے بارے میں اور آپ کی علم کے نتیجے میں یہاں کی نفل کو یہاں کی جماعت کو بالخصوص اور عالم اسماعیلیت کو بالعموم جو فائدے جو برقات ملی ہے اس کا احاطہ کرنا مجھ ناجیز کے بخص میں نہیں اور مجھ سے پہلے بہت ہی عالی قدر حسین ہے آپ کے بارے میں آپ کاموں کے بارے میں آپ کے خدمات کے بارے میں علمی کاوشوں کے بارے میں مقالوں کی صورت میں اور دیگر اظہار خیال کی صورت میں جو کچھ بھی فرمایا ہے اس میں اضافہ کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے تو میں سوچ رہا تھا بہتر ہو ہے کہ صدر مجلس کو یا آخر میں بولنے والے کو ایک مشکل پیش یہ آتی ہے کہ جو بھی وہ بولنے کے لئے اس دل میں سوچ لیتا ہے کہ اب یہ الفاظ میں بول دوں گا تو جو ہی مقرر آتے جاتے ہیں تو اس دخیرے میں سے وہ کٹائی کر جاتے ہیں اور آخر میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا تو اس لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں بولنے کے لئے لیکن میں اتنا جلدی گبرانے والا انسان بھی نہیں وہ اس لئے کہ میں کوئی زیادہ عالم فاضل آدمی بھی نہیں وہ اس لئے کہ علامہ محصوف کے جو کام ہے جو خدمات ہیں وہ ایک ایسے ششے کی طرح ہے جس کے کئی پہلو ہیں تو آدمی اس پہلو کے سامنے جا کے جو دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ تقریبا نظر آ جاتا اور ایک نئی جہاد نکل آتی ہے تو اس لئے میرے لئے مشکل نہیں ہے کہ میں ان کے کام کے بارے میں بول ہوں میرے آگے آنے والے تمام مقررین نے یہ فرمایا کہ ہمارے لئے مشکل ہے ان کے کاموں کا احاطہ کرنا میرے لئے آسان ہے اس لئے کہ ان کے کاموں کی افادیت پہلو اتنے زیادہ فیل ہو ہے اتنے وسیع ہیں کہ مجھ جیسے کم دیکھنے والا آدمی کو بھی نظر آ جاتے ہیں تو اس لئے میں خوش قسمت ہوں کہ آج ایسی میں فیل میں بیٹھا ہوں جن کے کاموں کی وساط اور فیلاؤ بہت زیادہ وسیع ہے علم کی طرح کیونکہ یہ علم میں لگے ہو اس سے زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا لیکن بیٹھنے سے پہلے میں اپنی جانب سے اور آپ کے مقدس ادارہ ریجنل کونسل کی جانب سے جس کی ذمہداری فیلحال میرے پاس ہے اور ہمارے ساتھیوں کے پاس ہے علامہ صاحب کا آپ کے رفقائکار کا اور ان تمام حضرات کا جو اس کام میں ایسوسییٹیڈ ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کے کام کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے ہندہ جیس ہے یا نارس جیس ہے ایک بسماندہ ایریے میں علاقے میں ایک بہت زیادہ ترخیافتہ علاقے سے زیادہ آپ نے علم کی روشنی فیلانے کے لئے جو کام کیا ہیں اس کے لئے ہم جتنا بھی شکریات آ کر ہیں آپ کو جتنا بھی مولد بات کے الفاظ کہیں وہ کم ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا لمحان نصیب ہو جس میں ہم کانسل کی سطح پہ کوئی ایسا فنکشن کر لیں کوئی ایسی ایرنجمن کر لیں جس میں ہم اپنی بساط کے مطابق آپ کے کاموں کے آپ کی خدمات قدر کریں حصل آفضائی کریں حصل آفضائی اس لئے نہیں کہ آپ اس کے محتاج ہیں آپ کو اس کی ضرورت ہے اس لئے حصل آفضائی کہ آپ کے بعد جو نسل ہے ان کے بعد جو نسل ہے ان کو حصل ہو وہ اس میدان آگے آجائیں اور امام کے فرمان کی روشنی میں اسمالی جماعت کو ایک روشن قوم اور ایک بہت تقیاس قوم بنانے میں اپنا علمی حصہ آدھا کریں اس لئے ہم حصل آفضائی چاہتے ہیں لیکن ایک لحاظ میں گلے کے گھردہ ہوں ادارہ عارف اور برشنی کی ریسرچ اکیڈمی اور خانہ حکمت کو کہ انہوں نے پہل کی تو بہرحال اچھے کاموں میں مبارک بات کہ آپ مستحق ہیں تو انشاء اللہ بیٹھنے سے پہلے دول ہمیں اور لینا چاہتا ہوں میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے نئی نسل سے نئی پوت سے گزارش کر لوں گا کہ حاضر امام کے فرامین کو سمجھ نے کے لئے حاضر امام کی حکمت کو سمجھ نے کے لئے حاضر امام کے کاموں کو سمجھ نے کے لئے علم بہت ضرری ہے اگر ہم حاضر امام کے حقیقی فرمان بردار وفادار بننا چاہتے ہیں تو آقل بن کر عالم بن کر ہی صحیح طرح سے بن سکتے ہیں ایک سیدھا سادھا انسان اچھا مومن ہو بہت اس میں کمی رہتی ہے اور یہ آپ بتانے کی ضرور نہیں ہے اس لئے میں آپ سب سے اپیل کروں گا اپنی تمام مہوں بہنوں سے نجوان ساتھیوں سے کہ آپ علمی کام میں نہ خود آگے ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کو اپنے بہن بائیوں کو بھی اس میں ترغیب دے دیں اور اب تک انہوں نے جو کام کیا ہے کتابوں کے شکل میں علم کی شکل میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو فائدہ اٹھانے کے لئے ترغیب دے دیں تو مہمان خصوصی کے پاس بہت ٹائم کم ہے اور اقینا آپ کے پاس کی ٹائم کم ہے تو اس بہانے سے میں فائدہ اٹھاتے ہو بیٹھنا چاہتا ہوں یا لے مدد بہت حسین ہے تیری عقیدت کے گلاب بہت حسین ہے تیری عقیدت کے گلاب حسین تر ہے مگر ہر گلے خیال تیرا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ جوینا موامین درو ہی کھیشی دا گناہ